وزارت داخلہ کا سنتھیا ڈریچی کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرنے کا فیصلہ پیپوز پارٹی کیس سنتھیا کو ڈپورٹ کرنے کی دوخواست پر وزارت داخلہ نے فیصلہ کر دیا وزارت داخلہ نے فیصلے کی کوپی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سنتھیا غیر قانونی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے وزارت داخلہ نے فیصلے کی کوپی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ پیاز محمود سے پیاز محمود فیصلے میں مزید کیا کہا گیا جی آج وزارت داخلہ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے احکامات پر سنسیا دی ریچی کو ڈیپورٹ کرنے سے مطالق درخواست پر اپنا حتمی جواب جمع کروا دیا ہے جس کے مطابق وزارت داخلہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سنسیا دی ریچی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ سنسیا کی جس بنیاد پر ڈیپورٹ کرنے کا صداقی گئی تھی وہ ان کا ویزے سے مطالق تھی لیکن ان کا 31 اگرسک ویزا بیلڈ ہے جبکہ جو ان کے اداروں کی ریپورٹ کے مطابق سنسیا دی ریچی غیر قانونی اور ریاستی مخالف سرگرمیوں میں بھی ملاوث نہیں ہیں جس کے بنیاد پر سنسیا دی ریچی کو کرین چٹ مل گئی ہے اور وہ 31 اگرسک پاکستان میں بھی رہ سکتی ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غیر ملکیوں کے ویزے میں 31 اگرسک توسی کی گئی تھی سنسیا دی ریچی 31 اگرسک قانون کے مطابق پاکستان میں رہ سکتی ہیں اور 31 اگرسک کے بعد قانون کے مطابق اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کے ویزے میں ایکسٹینشن کرنی ہے یا نہیں شکریہ افیاس محمود آپ نے آگاہ کیا